عالی ترین اور خالص اود اور آب زمزم سے تیار شدہ اتر پیتل کے برتنوں میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے مسجد حرام اور اس کے سہن میں تیز ہزار کے قریب بہترین میار کے سبزقالین بچھائے گئے ہیں جنہیں دن میں تین مرتبہ پاک صاف اور معتر کیا جاتا ہے حرم کے قالین دھونے کے لیے جدید ترین ٹکنالوجی اور آلہ ترین میار کے آلات پر مشتمل جدید ترین لانڈری تیار کروائی گئی ہے اس لانڈری میں قالین پانچ مراحل سے گزرتے ہوئے صاف اور منزہ ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں گرد و غبار صاف کیا جاتا ہے پھر قالین کو دھویا جاتا ہے پھر خوشک کیا جاتا ہے پھر دھوپ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کی دوبارہ صلح کر دی جاتی ہے ایام حج اور عمرہ کے علاوہ ایک دن میں حرم سے اکٹھا کیا جانے والا اڑا کرکٹ پچھس ٹن کے قریب ہوتا ہے جبکہ ایام حج اور عمرہ میں اس کی مقدار نوے ٹن یومیاں تک پہنچ جاتی ہے حرمین کمیٹی نے حرم کے اندرونی اور بیرونی حصے سے اوڑا اٹھانے کے لیے تقریباً دو ہزار ٹوکریاں مہیا کی ہیں جن میں سٹیل اور پلاسٹک کی ٹوکریاں شامل ہیں اسی طرح حرم کے دروازوں پر پلاسٹک کے تھیلے مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ ان میں جوتیاں محفوظ کی جا سکیں حج اور عمرہ کے مواقع پر بیس لاکھ تھیلے روزانہ استعمال ہوتے ہیں حرمین کمیٹی کی خدمات میں کعبہ شریف کے دروازے مقام ابراہیم حتیم کی بتیوں دروازوں قرآن پاک کی علماریوں پیتل سے بنی چیزوں اور حرم کے اندر اور سہن میں موجود رکاوٹوں کی پالش کرنا اور انہیں چمکانا بھی شامل ہے خانہ کعبہ حجرِ اسفد ملتزم اور رکنِ یمانی کو بہترین اور آلہ قسم کی اود اور گلاب کے پانی سے تیار کردہ خوشبو لگائی جاتی ہے زائرین اور حجاج کو بھی خوشبو لگائی جاتی ہے اور بخور دھی جاتی ہے رہداریوں اور قالینوں کو بھی گلاب کے پانی سے مؤتر کیا جاتا ہے اس غرص کے لیے تقریباً دو ہزار لیٹر مہانہ خوشبو استعمال کی جاتی ہے جتنی کاوشیں ہرمین میں کی گئی ہیں اور جتنی اللہ کے فضل سے مزید کی جا رہی ہیں یقیناً از اول تا آخر اللہ کی توفیق اور ہرمین کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھنے والے مخلص حکمرانوں کی سرپرستی کے بغیر یہ سارے کارنامے کسی طور ممکن نہ ہوتے اسی طرح ہرمین کمیٹی کے چیرمین معالی الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس اور امور حرم مکی کے نائف چیرمین کی مسلسل جدو جہد اور نگرانی کے بغیر بھی یہ ممکن نہ تھا ان قابل فخر کارناموں میں ان لوگوں کی محنت بھی شامل ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی خدمت اور اللہ کے مہمانوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کو اپنا منحج تقربِ الہی کا ذریعہ اور فخر و سعادت کی وجہ بنا لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس محترم جگہ کی حرمت برقرار رہے گی لیکن جب وہ اسے چھوڑ دے گی اور اس کی حرمت مجروح کرنے لگے گی تو ہلاک ہو جائے گی اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے